ویلکم مجھ دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے تو بھائیس آج ہے 18 اوکتوبر اور کل فائنلی فائنلی تھیٹرز کے اندر لیو ریلیز ہونے جا رہی ہے تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے بھائی صاحب تو صبح صبح لیو کی کتنی ایڈوانس بکنگ اوپن ہو چکی ہے اوپن نہیں لیو کی کتنی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے میں آپ کو کمپلیٹ بتانے والا ہوں اور سپیشلی ہندی کی بھی نمبرز آ چکی ہیں شوز آ چکی ہیں کتنی ٹکٹ سولڈ اٹھ ہو چکی ہیں وہ آ چکی ہیں کون کون سے ملٹی پلیکسز میں مووی ریلیز ہو رہی ہے وہ آ چکی ہیں اور ریسپونس دیکھ کر لیٹرلی ریسپونس دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ نیشنل چینس بھی اینڈ میکرز بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کاش کاش ہم ہندی میں نہ کچھ مرکیٹنگ کر لیتے کچھ پروموشن کر لیتے نہیں تو تباہی سے بھی نیکس لیول کچھ ہوتا ابھی میں آپ کو ایڈوانس بکنگ بتاتا ہوں اس کے بعد ہم ساری باتیں کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو آئیے جانتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ نیوز کل آپ سب کو میں نے نیوز دی تھی کہ بھائی صاحب جو لیو کے میکرز ہیں انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر اپیل کی ہے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی صرف نائنٹینٹھ اکتوبر کے لیے یعنی کہ کل کے دن کے لیے وہ لیو کا فرسٹ ڈے فرسٹ شو صبح چار بجے یا صبح چھ سات بجے کا کر دیں تو کل میں نے آپ کو نیوز دی دی تھی کہ بھائی صاحب ہائی کورٹ نے وہ جو ریکویسٹ ہے وہ ریفیوز کر دی ہے ٹھیک ہے لیکن اسی کے ایک گھنٹے بعد نیوز آ گئی کہ بھائی جو ہائی کورٹ ہیں تمیل کے اندر جو تمیل گورنمنٹ ہے انہوں نے بھائی صاحب لیو کو اجازت دے دی ہے کہ وہ نائنٹینٹھ اکتوبر یعنی کہ کل سے ٹوئنٹی فورت آف اکتوبر تک جی ہاں کل نائنٹین سے لے کر ٹوئنٹی فورت آف اکتوبر تک لیو کا فرسٹ ڈے فرسٹ شو صبح سات بجے سٹارٹ کر سکتے ہیں یا صبح سات بجے لیکن ٹھیک ابھی کچھ منٹس پہلے جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آلموسٹ آٹھ بج رہے تھے جیسی کہ یہ میں ویڈیو ریکارڈ کرنے کا تو اس سے پہلے اپ ڈیٹ آ گئی کہ بھائی یہ جو ہوا تھا نا اجازت مل گئی تھی لیو کی ٹیم کو کہ آپ نائنٹینٹھ اکتوبر سے ٹوئنٹی فورت اکتوبر تک لیو کا فرسٹ ڈے فرسٹ جو سیون ایم شوز چلا سکتے ہیں اب وہ بھی کینسل ہو چکا ہے ان تامل کے اندر ہوگا وہ صبح نو بجے سٹارٹ ہوگا نو بجے سے پہلے کوئی فرسٹ ڈے فرسٹ شو نہیں ہے تو جو لوگ سیون ایم شوز سوچ کر بیٹھتے ہیں تو بھائی صاحب فرسٹ ڈے فرسٹ شو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے نو بجے نا ہم موو کرتے ہیں ایڈوانس بکنگ کی اوپر انڈیا کے اندر کے بھائی صاحب کیا ہو رہا ہے یہ جو میں آپ کو اپ ڈیٹ بتانے والا ہوں ایڈوانس بکنگ ریپورٹ بتانے والا ہوں یہ بھائی صاحب آج ایٹین ٹوف اکتوبر صبح کے چھ بجے کی ہے صبح کے چھ بجے اور ابھی پورا دن پڑھا ہے تو ابھی پورے دن پہلے صبح چھ بجے تھا کتنی ہو چکے ہے زراد سنیے گا تامل ٹوڈی ٹوئنٹی نائن کروڑ کی ایڈوانس بکنگ بھائی صاحب فورٹین لیک ففٹی فائف تھاوزن ٹکٹ سے سولڈ ڈاؤٹ دو سو روپے کی ایوریج ٹکٹ پرائس سیون تھاؤزنڈ وان ہنڈڈ اینڈ سیونٹی شوز سات ہزار ایک سو ستر شوز شوز کم ہے ایڈونٹ نو بھائی دیکھئے اب نا مجھے کچھ بھائی نا کل کہہ رہے تھے کسی کا مجھے کومیٹ آیا ہوا تھا کہ بھائی صاحب اگر آپ لیو کو جوان شارو خان کی فلم کے ساتھ کمپیر کرو تو جوان کی تو ڈے ون کی ایڈوانس بکنگ ہی کتنی ہوئی تھی چالیس کروڑ روپے تو اس کے بعد اگر آپ لیو کی تمیل کی لائنگویج کی ہے نا لیو کی دنجلی لائنگویج تمیل ہے تو اس حساب سے دیکھیں تو ابھی جسٹ ٹوئنٹی نائن تب رات تک ٹوئنٹی فائف کروڑ ہوئی تھی تو یہ کم کیوں ہے ایون کے لیو کی تو ہائپ بھی اگر میں بولو تو جوان سے بہت زیادہ ہے تو اس بھائی کو نا میں سمپل آنسر دوں گا اور ویسی بھی جن بھائیوں کے مائن میں یہ کنفیوجن ہے تو بھائی صاحب اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ بھائی جوان جو تھی نا اس کے ڈے ون کے ہندی شوز ہی بیس ہزار تھے ڈے ون کے ہندی شوز بیس ہزار تھے اور اس کا فرسٹ ڈے فرسٹ شو صبح چار چھے اتنے بجے گئی سٹارٹ ہو گئے تھے صبح چار چھے بجے اور رات پتہ نہیں کتنے بجے تک چلتے رہے ہیں لیکن ان تامل کے اندر لیو کا پہلا شو ہی نو بجے سٹارٹ ہوگا لیو کا پہلا شو ہی نو بجے سٹارٹ ہوگا جتنے کم شوز اتنی کم باکس آویس کولیکشن یہی سین ہو رہا ہے لیٹس سپوز لیٹس سپوز اگر تو بھائی صاحب اگر تو تامل کے اندر لیو کا فرسٹ ڈے فرسٹ صبح چار بجے کا ہوتا پھر سات پھر نو اور یہ چلتا جاتا بھائی ابھی ایڈوانز بوکنگ پچاس کروڑ پلس ہوتی پچاس کروڑ پلس ہوتی یہی تو ریگریٹس ہو رہے ہیں نا لوکیش کنگراج میکرز کو ٹیمز کو ان سے بہت مسٹیکس ہوئی ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے وکرم کے تیر ٹائم جو مسٹیکس کی میں بھی ابھی وہ مسٹیک ریپیٹس نہ کریں ان سے مسٹیکس ریپیٹ ہوئی ہیں اسپیشلی ہندی بیلٹ کو اندلے کروڑ تو میں بھی آپ کو آگے بتاتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ ہندی میں بھی تباہی ہو رہی ہے اس کے علاوہ بھی اوورسیز دیکھیں مارکیٹ بہت زیادہ کیپچر کی ہے میکرز نے نو ڈاؤٹ اوورسیز سے باپ لیول سے بھی ایک این ایڈر ریسپونس آیا ہے بٹ گئیز جو مین انڈین مارکیٹ تھی اس کو میکرز کیپچر کرنے میں ناکام رہے ہیں ایون کے خود ان کی تمیل کی میں بھی کہا اس تمیل آپ کو پتا ہے بیجیت تھلوپتی کتنا بڑا نام ہے تو یہ پہلے سے ٹرائے کر دیں تو میں بھی ان کو شو مل جاتا بٹ کیا بول سکتے ہیں خیر تمیل آئیمیکس سیونٹی ون لیک کی ایڈواس بوکنگ آٹھ ہزار چھے سو پچھتر ایٹ تھاؤزن سکھ ہندڈ سیونٹی فائف ٹکٹ سولڈ اوٹ نائن ہندڈ ان فورٹی فور 944 کی ایوریج ٹکٹ پرائس ہے 43 شوز ہے ٹیلگو لینگویج 4.1 کروڑ کی ایڈواس بوکنگ 4.1 کروڑ کی ایڈواس بوکنگ 2 لاکھ ستر ہزار ٹکٹ سولڈ اوٹ 155 روپیز کی ایوریج ٹکٹ پرائس 2 ہزار شوز ان ٹیلگو ہندی لینگویج ابھی کئی سکم ہے ہندی لینگویج ابھی 32 لاکھ کی ایڈواس بوکنگ کل رات کے ٹائم کل رات کے ٹائم مطلب کہ آپ سمجھئے کہ کل ایونگ ٹائمی ایڈواس بوکنگ سمجھئے اوپن ہوئی ہے شوز ملنا سٹارٹ ہوئی ہیں ویسے تو پرسو میں نے آپ کو بتا دیا تھا لیکن پرسو جسٹ ہنڈرڈ شوز تھا ہنڈرڈ شوز نتھنگ میرا بھائی کیا کرتے ہو تو یہ کل کے دن شوز اوپن اوپن ہوتے ہوتے اکل شام کے ٹائم اوپن ہوئے اس کے بعد تھرٹی ٹو لائک کی ایڈواس بوکنگ ٹوئنٹی تھری تھاؤزن ٹکٹ سولڈ اوٹ اکسو ساٹھ روپے کی ایوریج ٹکٹ پرائس اینڈ گائز اس کے بعد سکسٹین ہنڈرڈ سیونٹی ایک ہزار چھ سو ستر شوز مل چکے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل بتاتے ہو لیکن اس سے پہلے ابھی تک یعنی کہ آج ایٹین تو اکتوبر ہے ایٹین تو اکتوبر کی صبح یعنی کہ صبح چھ بجے تک تمیل ٹوڈی تمیل آئیمیکس تیلگو ہندی ان چاروں کا ملا کے تھرٹی فور پوائنٹ ٹو فائف کروڑ کی ڈواس بوکنگ ہو ہو چکی ہے تھرٹی فور پوائنٹ ٹو فائف اور آج کب پورا دن پڑا ہے میرا بھائی تو یہ کہاں تک جانے والی ہے کوئی گیس نہیں کر سکتا تھرٹی فور پوائنٹ ٹو فائف کروڑ سیونٹین لیک ففٹی فور تھو ہنڈرین تھرٹی فائف ٹکٹ سولڈ اوٹ کتنے سیونٹین لیک ففٹی فور تھو ہنڈرین تھرٹی فائف ٹکٹ سولڈ اوٹ اور دس ہزار سات سو بیس شوز ہو چکے ہیں ناؤ دس ہزار سات سو بیس ساروں میں تمیل ٹوڈی تمیل آئیمیکس تیلگو ہندی اور بھائی صاحب جوان کی ہنڈی کی ہی شوز پندرہ ہزار پلس تھے ایک دن پہلے آلموسٹ کے نہیں ہاں آلموسٹ اتنے ہو گئے تھے تو یہ بہت بڑی تباہی تھی شوز اس کے پاس بہت زیادہ تھے ناؤ ابھی میں ہنڈی کی تھوڑی سی آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلو ہنڈی کے اندر NCR میں ساٹھ شوز ابھی تک اوپن ہوئے ہیں نہ تو فلنگ فلنگ فلemploy وڈو ہو چکے ہیں ساٹھ شوز میں دو فل ہو چکے ہیں مومبئ ایک سو تیس شوز ون فلنگ فلنگ کوئی فلنways پونے 36 شوز ون فلنگ 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 بینگلورو یا کولکتا 27 شوز شوز 3 فلنگ فلنگ بوپال 15 شوز ون فلنگ 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 ونگ فلنگ limited shows open ہوئے ہیں limited اور وہ بھی پی وی آئی نوک سائن پولیس میں نہیں ہے اس کے بعد بھی full دیکھیں 2 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 22 shows ابھی تک full ہو چکے ہیں سو ریسپونس ہے نا یہ ریسپونس اگر بڑھتا تو کہا تک جاتا کوئی آئیڈیا نہیں لگا سکتا تھا میں آپ کو فرطر بتاتا چلوں movie max movie time راجحنس مکتہ city pride ان پانچ multiplexes میں بھائی صاحب کل 19th October کو ہندی کے اندر بیلیو ریلیز ہوگی باقی دوسری جو national chains ہیں ان میں ریلیز نہیں ہوگی اور اسی کے ساتھ book my show پر 1.4 million book my show انٹرسٹ ہو چکی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو overseas کی advance booking نہیں بتاؤں گا reason اس کی دو ہی reason ہے ابھی میں اگر overseas کی advance booking بتانے بیٹھ جا تو یہ ویڈیو پتہ نہیں کتنی لمبی ہو جائے گی مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے دوسری چیز ابھی ایک دو گھنٹے بعد بھائی صاحب overseas کی جو advance booking ہے وہ update ہو کر آنے والی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا detail سے لیکن ابھی تک کے لیے تاہی خوبصہ آپ کو ویڈیو پسند ہوگی تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں day 1 میں لیوک کتنا کر سکتی ہے کیا بھائی صاحب مطلب کہ 150 کروڑ روپے possible ہے یا نہیں نیچے بتائے گا 100 to 150 کروڑ کے بیچ میں ضرور آئے گا ابھی تک کے لیے تاہی خوبصہ آپ کو ویڈیو پسند تھے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور رگ دیا آنے بڑھ میں خیر رہے تھنکس روچے